سار یا مدبر اللہ علیہ ورنہار کریم اللہ صدق پنجتن پاک دا سادہ دی صفح ماتم میں چھائی مالک اپنی بارگاچ کا بول فرما آمین ہر بندہ کھے آمین آکھنہ ہر دعا مستجابندی قینات بادشا آزرین مجلسی عسونی صاحبان جتو 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 جتنے جتنے قدم تو رایا و محمد دیدھی تو ڈٹو رایا اپنی بارگاچ کا بول فرما دید ساری دعا ماند یہی کا دعا سرکار حسن اسکرید چند نبر کرم شہنشاہ ملک زمن وارث پنجتن بادشاہ دا مالک جل جل ظہور فرما اللہم صلح علیہ محمد نوال محمد نعرہ تکبیر ماشاءاللہ کافی صاحبانو جمع خالق اکبر دنہ بلند ہے یک زبان ہو کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت پاک اہل بید دشمنہ تلانت پاک سیدہ تحران و ستان اردی نسل تلانت آل محمدی ذات باواز بلند سلوات سلوات دیاں بنیاں پڑھئیے سارے پڑھ لو تو اکووری پڑھ لو شیعانِ حیدرِ کررار عزدرانِ مظلومِ کربلا سرکارِ محمدِ مصطفیٰ دے استعمالِ قطر حسینِ بن حیدر دے ذکرِ جے ٹور رائے ہو جھولییں بھر کے جاؤ بحسیت طالب علم سادادہ حکم آئی حاضری لوانی ہے کوئی لمحی چوڑی نوکری نہیں غم کا علاج اس کے سوا اور کچھ نہیں مہربانی جتنی طبیعت کرے دعا کر دینا میں تو اڑے حق دعا کر دے سا غم کا علاج اس کے سوا بابا جی پیر کمر عباس بابا جی پیر زیگم عباس بابا جی پیر عقیل شاہ جی مالک امام حسین باد سا پترہ بھیراونہ لعباد و شاد رکھن جتنا تو سا قبول کرنا ہے اتنی نوکری مہمان زاکر نے بھائی یاسر گفار بڑے بڑے زاکر امام حسین باد سا دے وڈے سارے تشریف لے آئے چلو مینو حکم ہے سرداران دا بچان دا مینر سا نو رکنا ہے دا خطبہ سنا بانی میں تی پھرو میں حاضر ہونا میرے وقت سے ضروری ہے ہی غم کا علاج اس کے سوا اور کچھ نہیں پیر صحیف علی شاہ جی غم کا علاج اس کے سوا اور کچھ نہیں توجہ دا طالبہ فقط توجہ دا طالبہ غم کا علاج اس کے سوا اور کچھ نہیں خاکے شفا ہے میری دوا اور کچھ نہیں مہربانی جیڑے بول پہ ہاتھ کھولے آجے بولے ہیں مرزیناڑ غم کا علاج اس کے سوا اور کچھ نہیں خاکے شفا ہے میری دوا اور کچھ نہیں جیڑے بندی آدھے نے بھوک نہیں مک دی من نے بندہ امام حسین نو مونو آکھے میں بھکا میاں مون کو گلے ویچ رڑا ہے بیدار ہونا تھوڑا جیہ غم کا علاج اس کے سوا اور کچھ نہیں خاکے شفا ہے میری دوا اور کچھ نہیں غربت کی تیز دھوپ سے بچنے کے واسطے پڑھتے رہو حدیثِ قصہ اور کچھ نہیں مہربانی مل کے ہر بندہ قرآن پڑھیں ناردہ جواب انجی ہندہ اعوذ باللہ احمد شاہ تان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند سلامات اللہ الرحمن 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 الرحیم سیدیل انبیاء مہربانی جی زندہ و سلامت رہو لوڑ دی تھوڑنا رویجے زینب دعویر اس نگری نوہ آباد و شاد رکھے ان جتنا کو حکم ملے پڑھنا اتنے ہی ہے ٹھیک ہے میرے تو بعد بھی میں ہی پڑھنا ہے جیڑی میں ربائی شروع کیتی ہے میرا دل چاند ہے کہ علمہ والے دا حملہ سنا ہوا کیونکہ میں پورے ملک چغازی سکھی دا حملہ پہ پڑھ دا تے میرا گھارے مل کے ہر بندہ قرآن پڑھے اے دریر شروع ہوگی جنگ سفیل ایک پاس لینے شام ایک پاس امیرے کینات انہیں یاد آئے انہانا ایک پاس یدیدہ پیوے دوجھے پاس حسن دا باب ہے لینے شام دا ایک جرنائل بول دیا سو دعا کر دیا سو لینے شام دا ایک جرنائل جس دا نام مارد پی پیتے چڑھے آئی آلی نہ تو کہیں دے پتر مرا نہ میں کہیں دے پتر مرے نہ تو اپنے بیج میں اپنے بھیج بدلگ ریسی بہادر کون جان کچام کہنا دے بادشاہ دیا واضح مارد دشمنوں کے گل بڑی کی تیا اور گلتے پا بندر میں میں پتر مدان چا بھیجر لگا میں شرطن یلی دے پتر نالدن دے جولت کر یلی نام نہ ہو یا بولے جڑا آدھی ہے بولن دا ہاتھ اچھا سمانی نارا قرآن پڑھو حیداری زندہ و سلامت رہو جوانی امان میں بسم اللہ کرا ہر بندہ قرآن پڑھے بسم اللہ کرا زندہ و سلامت رہو پترانی صافتہ دین تو انہوں کروڑ سلام نے جتنے آیا جھولیاں بھر کے جاؤ حسن آدھین بابا میں جاو کچھ بندے حیران نے مجلسے دو بندے نہیں بول دے کوو نہیں بول دا جن سمجھ نہیں ہونڈی دو جاو نہیں بول دا جن چوکھی سمجھ ہو دے تے سیدان دے ذکر اجبہ کہ بندے نو بندے ہی رانا چاہی دے چود رہا جرنیلیاں چیرمینیاں بارنے اس بو اے رسول دے پتر دا بو ہے ہاں اتھے ملائکہ سلامی کرنا اندھل پھر ساڑھے جائے بندے ہیں اپنا ویک کے اونا چاہی دےنا پترانی صافتہ دید جیڑا میں خرز پڑھنا جیڑے بندے دی خرزنا سلام دعا ہے اوہ میرے علیہ پاسے بکے پترانی صافتہ دید حسن آدھل بابا میں جاو علیہ پال فرمانی حسن آدھل بابا میں جاو علیہ پال فرمانی عبداللہ صور آدھل بابا میں جاو عبداللہ صور آدھل بابا میں جاو علیہ پال فرمانی کہنا دبا سا چھوٹے جائے شہزادتیاں کے رفعہ ابباس جی بابا علمہ والے تھے ناوکر بولے نا میں بسم اللہ کروں جی بابا جی بابا تیار ہو میں صد کے جاو بس میں اپنے وقت تے چھوڑ سا ابباس تیار ہوتا ہے جنگ لڑنی ہے آوے ایک تے سہی نا جی نا دی اویلی وے سب تو چھوٹے تھا کیا میں آ رہے او تے سردارانو بندے سوچنے تے بے گئن چلو مالک انہوں نے ہی عدایت دے وے ابباس جی تین جانگ لڑنی ہے سرکار ابل فضل اللہ باس کمر بنی حاشم تصویر قاسم استاد علی اکبر حاشمیہ دے بیڑے دا چند جس حاشمیہ دی اویلی چبارہ سورج ہونے چند صدایہ ہے سرکار ابل فضل اللہ باس میں بسم اللہ کروں جی جی میں بسم اللہ کروں صدقے جانوہ جی آجو 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 میں پڑھنا جی نام میری مجال اے تجدے چاچا جی فرق نہ گال کرنی جی میری تو مجال نہیں ہے بڑ صاحب نقیب ممبر صاحب میرا جی پائیں میڑ ودانے نے تھے ودانے نے باقی من جڑا لب ہے وہ موک گئے ہے ٹھیک یہ صدقے جانوہ جی امام حسین بادشاہ سنگری نو آباد و شاد رکھن میرا گھر ہے میرا وطن ہے امام حسین بادشاہ میرے زل منڈی دیدہ داری نو اپنی امان اچھ رکھن پورے ملک نو امان اچھ رکھن لیکن میرا گھر رہے دے واسطے چوکی دعا ہے سرکار ابباس دو رکعت نماز شکرانہ ادا کیتی ہیں مالک اشتر آدین ابباس نماز دا وقت نہیں نماز کیوں پڑھی اٹھی بیٹھے کریمہ کیا دا چاچا مالک نماز اس وقت پڑھی پیو دی شایئے پھر امان دے ہونیا کھول کے جانگل لندہ موقع مل گیا ہے اب بولنے جڑا آدی ہے جڑا مجلس ساتھی بول لندہ آدی ہے میں بسم اللہ کروں سرکار اببالفضلالعباس سرکار امیر علیہ السلامہ کیا مالک عباس رومیرے خیمے ساڑا میں بسم اللہ کروں جی صدقے جاوان جی غازی سکھی دیتی ہیں نیازہ قبول کروں زینب دعویر تینوں رنگ میں بسم اللہ بنات کرتے ہو غلی جنوالی اللہ کیس کی دنیا ہوگی او کیسا ملانگلی کا تیرے بسم میں بلول آئے گا او اس کو قرآن کی قسمیں ایک کلندر آئے گا ملکہ حیدری سرکار اببالفضلالعباس میں تھے پورے ملک کے چنجے پڑے ہیں میرا گار ہے میرا وطن ہے تو آدھ کھولی جی میں شایلہ بولی مرزینا پورے ملک کے چنجے ہی نوکری کی تھی کہ ایک خیمت دو علی آئے 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 میں صدقے جمع بندہ میلے سننایا بندہ چیکنگ تنایا پھر ہو بولے نا میں کربلانے کو پنی نی خیرات سرکار امیر علیہ السلام دے سامنے غازی سکھی ابباس جی آج ابباس بن کے نہیں آج علی بن کے علمہ والا حط بن کے بابا میں حسین دا نوکر میں کیمی علی بن جاما لائی پال فرمان نے میرا لباس دو پا تو میں ہو جام امانت تو میں ہو جام تو ہو جام تو میرے سماج میں تیرے سماج تو میری آنے جانے روح زمیر تبلیر کمیر قود کلام اگاز انجام ابباس علی علی علمہ والا حط بن لائی ابباس نہیں تو علی ابباس نہیں تو علی ابباس نہیں تو علی بابیلی تلوار ڈال زیرا خود لاکہ عشمی جوان بہر نکلے مالکہ اشترادن میں پہچان نہیں سکے چھو باس کیڑا تیری کیڑا مالکہ اشترادن میں سجے پاس مو کا کرکے ابباس کھپے پاس ایک نکا پوش بول کہتا جی چاچا میں کہ چشمیں بدور سارا لباس بڑا خوبصورت لوہ دی زیرا ایک بلیست ایک آت وڈی انو بدلو جیدہ بندو بس کرو سرکار مالکہ اشترادن میرے ویدیا علی دا لال لوہ دی اور جیڑا بندہ جیندہ ہوئے تو چپ رہ جاوے اپنے قسمت سرکار مالکہ اشترادن میرے ویدیا علی دا لال لوہ دی زیرا نف کے چیر کے زمین تے سٹ چاچا مالکہ نیڑے بچ گئی یہ پوری مالکہ اشترادن حیران کر کے جا رہے بندے لنگر بھی مسکلا کیا دا چاچا مالکہ پریشان نہ ہو دا میرے پیودن نہ لے کیا کردائی تی حج میں آ پھلی ہاں حیدر حیدر بلہ بلہ مشہدی لے لکیل اندار بس امام حسین توڑا ٹو رایا اپنی بارگاچ قبول کرن جتنی دعا دل لچ لے کہ مالکہ برو شریعت پوریاں کرن کیونکہ صداد دا حکم ایک حصہ مکمل ایک وین کرنے دو یترہ منٹ سیزادہ میں نوکر جو میں نوکر جو توڑا سیدانگا صداد دے نوکر آ اور صداد دا دیتیا لنگر کھانے آ سان پتی کونی کسی اوری بوئے تو بھی یوندہ ہے تینا کھا دے صدقے جا جی جی آج اوری الطاق پونی کیوں منیا جو انہ نے جڑے بار چھڑے دنوں سے میں دارین قربان کرا اور ایسے باکمال زاکر چاچا جی لیا کہت حسین سمندوانا مالک حور عزت رزق بخت دین میں پورے ملک سترہ کیا دپڑا داد دیا نام قدی کیزے سیزادی دی شہادت پڑی نام میری مجال میری کیا اوقات علمہ والی بھین دا میں نا محشد کے جام جنا قدی بازار دا نان سنیا اونا چھتی چھتی بازار بھور کیتے ایک رات دا وین کرنا بس پورے ملک اچھ کیتے اسے رنگ اچھ کیتے اتھے بھی کرنا چانا ایک میرے بزرگا نات پڑی بڑی مقبول ہوئی اسے زمن چچ کیونکہ چاچا جی لیا کہ تساہین سمندھو ایک ستر دے گیا میرا دل چاندہ میں اس نو مکمل کر دی ماں قدر پھلاندہ گرج کی جانے تے مرد خام والی تے قدر پھلاندہ بل بل جانے تے صاف دماغ والی قدر گھٹا ون تے ناشر مام شر مام دور اٹھا یا تے میشر دے دیں بے ادبانو تے بھل جاسن وڑی آیا بڑی جلدی پیا کرنا تے قدر نبی دا ایک ہی جان اسی تُسی تے دنیا دار کمین نے تے قدر نبی دا جان والی تے سونگ وچ وطن آلے آؤ نات پڑا آلے نفی کر دیتی بخاری صاحب بجیڑا بندہ قدر نبی دا جان دا مدینے سم گین ساڑھے بدر گا جواب دتا قدر نبی دا جان والی تے سونگ وچ ومی ادھا کدر لبی دا آئے 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 جن پاک بطول روائی ہو چھوڑ سلند دے پرزے مسجد چون بی بی اٹھ دی بہاندی بھائی بھائی لیں جس نوڑی کے ہن جا جا میں بسم لکر رہا میں دارین کربان بھائی کیتا آئے جاں چادر وی لکر آئی قدر نبی دا حسین نکی تا جاں کار بال جھوک میں بسم لکر میری نوکری میں بسم لکر ملک وری شبیر دے مات میں نوکر میری نوکری ہو میاد کدر نبی دا او کی جن جڑ یاد یا جب پہلی واری در بار دو چو آئے پی نو عمران دی آن دی او جڑی کدی لائی گھار تو باہر آئی مخدوم آکول نبی اے سجے بیودی سچی دی اے اب آس دی بھین اگر تسی اجازت دے تو ایک بند اور پڑھ لوں میں صدا تو معافی من کے ایک بند اور پڑھ لنا چال میں بسم لکر چوتھے گھنٹے دے باد ایننو آکھ میں تھک پہی اے کری جوان بیٹھے ہو میں اس میں لکر رام آتمی بیٹھے آئی تیر تو واجب ایننو آکھ میں کھڑند داد ہی اچھا ایننو آکھ میں تھک پہی ہی یاد ایک باب دا لکھا ہو اتلا نبی دا ورسا نہیں ہون دا میری سین سرکار سلیمان اس دی رکھی اور روان آل اے سلند بے کیا دا میں نہیں مل دا سلند ٹکڑیوں کے زمین پہ میری سین ٹکڑے چین دیا یہ تیر روان دیا یہ را کیا دیا مربی دا تک تو شمال جد آئے کالون لی ہندے بدل آئے لئے لئے